کیا آپ کشمیر بدل چکا ہے کشمیر کی ہمائیں بدل چکی ہیں اور کشمیر میں پوری طریقے سے شانتی ہو چکی ہے نمسکار سواگت ہے آپ کا ایڈوائن سنڈیا پر میں ہوں نبین چوہان یہی سوال ہے کہ کیا کشمیر بدل چکا ہے کیا کشمیر میں پوری طریقے سے بدل آوا چکا ہے کیا کشمیر کے پتھر باز اب شانت ہو چکے ہیں کیونکہ جو پتھر باز لگاتار آرمی پر پتھر بازی کرتے تھے اب شاید ایسا نہ دکھائی دیں کیا اب پوری طریقے سے کشمیر بدل جائے گا یہ سوال ہر کسی کے ذہن میں اور یہ سوال میں کیوں اٹھا رہا ہوں کیونکہ کشمیر سے ایک ایسی ویڈیو سامنے آئی ہے جس ویڈیو نے بتا دیا ہے کہ اپنے پتھر بازوں کا ایسا ہی حال ہوگا نہ تو انہیں آرمی مارے گی نہ انہیں وہاں کی پولس کچھ کہے گی وہ پٹیں گے اپنے ہی پتا سے ان کے پتا ہی ان کے لیے اب کال بن جائیں گے جی ہاں کیونکہ ایک پتھر باز کا ایسا ہی ویڈیو ہے جس کے پتا نے اس کو سبق سکھا دیا آپ دیکھیں کس طرح سے اس کے پتا نے اس پتھر باز کو کس طریقے سے پیدا چپل سر پہ زبردست طریقے سے خوپڑی کو ہلا کر رکھ دیا اور جس خوپڑی پر چپل لگ رہی ہیں اس خوپڑی کو یہ سمجھا گیا ہوگا کہ اب پتھر بازی نہیں کروں گا دراصل یہ ویڈیو کشمیر کا ہے جہاں پتھر بازوں سے تعلق رکھنے اور سکول بنک کر سیکیورٹی فورسز پر پتھر بازی کے لیے جانے پر بچے کے پتا نے اس سے کس طریقے سے پیدا بچہ سکول بریس پہنے ہوئے دکھ رہا ہے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ٹیچر کی شکایت پر پتا نے بچے کو سکول بھی لے جا کر پیدا پیٹتے ہوئے بچے کو بھوشے کے لیے ہدایت بھی دے دی سوشل میڈیا یوزر بچے کے ساتھ سلوک صحیح ٹھیرا رہی ہیں کہا جا سکتا ہے اگر ہر پتھر باز کا پتا انہیں اسی طریقے سے پیٹے تو شاید ان کی بدھی ان کی اکل تھکانے آ جائے گی حالانکہ بچوں کو پیٹنا اچھی بات نہیں ہے لیکن یہ بچے شاید آج سے نکل چکے ہیں کشمیر میں جس طریقے سے ہو رہا ہے جس طریقے سے ہمارے جوانوں پر پتھر بازی ہو رہی ہے اس کے بعد اب ایسا قدم اٹھانا جائز بھی لگتا ہے ایسا میں آپ سمجھ سکتے ہیں اور اپنی رائے ضرور دیجئے کیا ایسے پتھر بازوں کا علاج یہی ہے کیا اسی طریقے سے پتھر باز اب صدر جائیں گے اور کشمیر میں جس شانتی کی بات ہو رہی ہے وہ لگتا آ جائے گی کیونکہ وہاں پر تو اب اینس جی بھی ہے اور وہاں آرمی بھی ہیں اور خبر یہ ہے کہ پتھر باز ابھی دور ہیں جب سے وہاں کے سرکار یہ رہی ہیں پتھر باز خر سے نکلنے پر اب سوچ رہے ہیں کیا کریں آپ اپنی رائے دیجئے اس خبر کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور ہیڈلائن سیڈیا کو سبسکرائب کیجئے نوٹیفیکیشن بیل کے ساتھ نمسکار اس خبر میں فیلال اتنا ہی لیکن آپ کو ایک خبر اچھی لگی تو اس خبر کو لائک کیجئے اور چینل کو فری میں سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے ابھی کلک کیجئے چینل کے لوگوں پر اور سبسکرائب کیجئے ہیڈوائنس انڈیا